سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سنگھ دھونی کے کھیل رہی ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ چوٹل ہونے کے کارن مہیندر سنگھ دھونی چینل کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو ان کی جگہ کپتانی سمال رہے ہیں سوریش رینا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ پچھلے کچھ مقابلوں سے ہی مہیندر سنگھ دھونی کی کمر میں درد اور پچھلے مقابلے میں تو ان کی کمر کا درد کافی زیادہ بڑھ گیا جس کے کارن ان کی اس خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے ٹیم مینجمنٹ نے انہیں آرام دینے کا فیصلہ کیا اور اس مقابلے میں سوریش رینا کو کپتانی سوپی گئی چینل کی ٹیم کے کپتان سوریش رینا نے اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا تو فیصلہ کی اور دوستو چینل کی ٹیم دورہ دیئے گئے اس 133 رنوں کے چھوٹے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ہیدراباد کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ ہیدراباد کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز یعنی کہ ڈیویڈ وارنر اور جونی بیسٹو نے میدان پر آتے ہی آکرامہ کروپ سے بلے بازی کرنا شروع کر دیا تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے چھٹے اوور تک ہیدراباد کی ٹیم کا سکور 66 رن تک چلا گیا تھا اور اس سمیے تک ہیدراباد کی ٹیم کا کوئی وکٹ بھی نہیں گی رہا تھا ساتھی اسی دوران وارنر تو الگی گیر میں بلے بازی کر رہے تھے اور انہوں نے دوستو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں کیول 25 گیندوں میں 50 رن لگا دیئے اپنی شاندار پاری کے دوران ڈیویڈ وارنر نے دس چوکے بھی چڑے تھے تو پھر چھٹے اوور کی چوتھی گیند پر ڈیویڈ وارنر ایک لاپر واہی برا شاٹ کھیل بیٹے جس کے بعد فاف ڈپلیسز نے ان کا ایک آسان سا کیچ پکڑ لیا اور ان کی پچاس رنوں پر یہ پاری سماپ تھوکر رہ گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد نہیں کی ٹیم کو اگلا وکٹ ملا پاری کے تیروی اوور کی دوسری گیند پر ویجے شنکر کے روپ میں دوستو اس مقابلے میں ویجے شنک اور کیول انتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئی کیا وارنر اپنی پاری میں جڑ کر اپنا عرصے تک بھی پورا کر لیا تھا آپ کو بتا دے کہ جونی بیسٹو نے اس دوران تین چوکے تو وہی دو چھکے بھی لگائی تھے ساتھی اس کے بعد جونی بیسٹو کی شاندار بلے بازی کے چلتے آگے چل کر ہیدرباد کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو جیت گئی دوستو مہیندر سنگھ دھونی کے ٹیم میں نہ ہونے کی کمی آج کہیں نہ گئی چینے کی ٹیم کے کھلا مقابلے میں ہار گئی یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو چینے کی ٹیم کے کپتان سریش رینہ نے اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا تو فیصلہ کی اور یہ ہے فیصلہ کئی نہ گئی چینے کی ٹیم کے حق میں بھی رہا کیونکہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے دسویں اوبر کی پانچویں گیند تک تو چینے کی ٹیم کو کوئی وکٹ ہی نہیں گی رہا تھا اور سلامی جوڑی یعنی کہ شین و وٹسن اور فارف ڈبلیسز نے میدان پر آتے ہی توفانی بلے بازی کرنی شروع کر دی تھی لیکن اب جو میدان میں ہونے والا تھا اس کی کلپنا تو شاید چینے کی ٹیم کے نئے نویلے کپتان سریش رینہ وہ ٹیم کے باقی بلے بازوں نے نہیں کری ہوگی دوستو آپ کو بتا دے کہ دسویں اوبر کی پانچویں گیند پر سپنر گیند باز ندین نے پہلے تو شین وٹسن کو کلین بولڈ آؤٹ کر دیا حالانکہ اس سمیں تک وٹسن اپنی پاری میں انتیس گیندوں کا سامنا کر کے چار چوکوں کی مدد سے اکتیس رن جڑ چکے تھے پرندو اس کے بعد چینے کی ٹیم کا اگلا اور سب سے بڑا وکٹ گرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگا آپ کو بتا دے کہ پاری کے گیاروی اوبر کی دوسری گیند پر فارف ڈبلیسز بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے انہیں گیند باز ویجے شنکر نے جونی بیسٹر دوارہ کیچ آؤٹ کروا دیا اور اکتیس گیندوں پر پینتالیس رنوں کی فارف ڈبلیسز کی پاری یہ وہیں سماپت ہو کر رہ گئی آپ کو بتا دے کہ فارف ڈبلیسز نے اس دوران اپنی پاری میں تین چوکے و تین چھکے ضرور لگائے تھے لیکن اس کے بعد چینے کی ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے لڑکھڑا چکا تھا اور دوستو چینے کی ٹیم کے لئے سب سے بھیانک آور تو رہا پاری کا چوتھوں آور جسے ڈال رہے تھے راشد خان اس سمیں سٹرائک پر کھڑے تھے سوریش رینہ لیکن اس آور کی پہلی گیند جا کر رگی سوریش رینہ کے پیڈ پر جس کے بعد میدانی امپائر نے بھی اپیل کے بعد انہیں ال بی ڈبلیو قرار دے دیا تھا لیکن سوریش رینہ نے اس بات کی اپیل کرنی چاہیے اور انتیم فیصلہ امپائر کے حق میں رہا اور کچھ اسی طریقے سے سوریش رینہ کی پاری کے اول تیرہ رنوں پر ہی سماپت ہو کر رہے اس کے بعد اسی آور میں بلے بازی کی امورچے کو سمال لے آئیں کہدار جادف بھی کچھ خاص کمال نہیں کر سکے دوستو کہدار جادف کے ساتھ بھی اسی آور کے چوتھی گیند پر یہی واقع ہوا میدانی امپائر نے انہیں ال بی ڈبلی آؤٹ کرار دیا تو وہی انہوں نے بھی ڈی آر ایس ریویو لینے کی مانگ کریں پر انتو تھرڈ امپائر کا فیصلہ اس بار بھی میدانی امپائر کے حق میں گیا اور کچھ اسی طریقے سے راشد گھان نے ایک ہی آور میں سوریش رینہ اور قیدار جادف کا وکٹ لے لیا اس کے بعد میدان پر بلے بازی کرنے آئے سیم بلنگز تو کچھ کر ہی نہیں سکے آپ کو بتا دے کہ پندر بے آور کی چوتھی گیند پر تیز گیند باز خلیل احمد نے انہوں نے ویجے شنکر دوارہ کیچ آؤٹ کروا دیا اور ان کی پاری تو کیول شونے پری سمافت ہو کر رہ گئی ساتھی دوستو اس کے بعد میدان پر چنی کی ٹیم کے بلے بازی کے موٹچے کو سمال رہے تھے کھلاڑی امبتی ریڈو رویندر جڑے جا نے مل کر ایک مجبوط پارٹنرشپ تو جھٹانی چاہی لیکن ان کی دھیمی بلے بازی کے کاران چنی کی ٹیم کا سکور بیس آور میں کیول ایک سو بتیس رنوں تک ہی پہنچ پایا ساتھی کچھ اسی طریقے سے آج بلے بازی میں کمجور پرداشن کے چلتے چنی کی ٹیم ویروہ دھی ٹیم کو کیول ایک سو تیس رنوں کا ہی لکشے دے پائی ان کو بتا دے کہ میچ کے اندیم پلو میں امبتی ریڈو نے پچیس تو میں رویندر جڑے جا نے دس رنوں کی بہدی دھیمی پاری بھی کھیلی دی جس کے کارانی چنی کی ٹیم کا سکور ڈیڑھ سو تک بھی نہیں جا پایا اور دوستو یہ ہے سب ممکن ہو پایا ہے تو ہیدر آباد کی ٹیم کے توفانی گیند باز خلیل احمد و بیہدی چلک سپن گیند باز راشد خان کی گیند بازی کے چلتے لیکن آپ خلیل احمد اور راشد خان کی اتنی جبردست گیند بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی مہیندر سنگھ دھونی کی گیر موجودگی میں چنی سوپر کنگز کی ٹیم کی کپتانی کو سمالتے ہو دکھیں گے سوریش رہنا آپ کو بتا دے کہ دھونی کی طرح سوریش رہنا کو بھی چنی کی ٹیم سے جڑے ہوئے کافی سال ہو چکے ہیں شاید اسی لئے مہیندر سنگھ دھونی کی جگہ سوریش رہنا کو کپتانی دی گئی ہے لیکن ٹوز جیتنے کے بعد سوریش رہنا نے جب پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تب انہوں نے اس بات کا بڑا کھولا سا کیا کہ آخر کار مہیندر سنگھ دھونی اس مقابلے میں کیوں نہیں کھیل رہے آپ کو بتا دے کہ ٹوز کے دوران اسی مدے پر بات چیت کرتے ہوئے سوریش رہنا نے کہا میں جانتا ہوں کہ میدان میں بیٹے سبھی درشک و مہیندر سنگھ دھونی کے سبھی فینس دیش بھر میں یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار وہ اس مقابلے میں کیوں نہیں کھیل رہے تو میں آپ سبھی کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے مقابلے میں دھونی بھائی کو بیچ میدان پر چوٹ لگ گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میچ میں کھیلا جس کے قارن کئی نہ کئی ان کی کمر میں درد اب زیادہ بڑھ چکا ہے اس مقابلے سے پہلے وہ پریکٹس بھی ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے تھے تو اس لیے ٹیم مینجمنٹ نے انہیں آرام دے نہیں زیادہ ضروری سمجھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں کافی اچھا پردشن کر کے دکھا رہی ہے لیکن دھونی بھائی کی فٹنیس ہمارے لئے سب سے زیادہ مائنے رکھتی ہے میری دھونی بھائی کے فین سے یہی گزارش ہے کہ وہ ان کے لئے پرارت نہ کریں کہ ان کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے اور وہ چینے کی ٹیم کی کپتانی ایک بار فٹ سے سمال سکیں دوستو سوریش رینا نے اپنے بیان میں بتایا کہ دھونی کی چوٹ کافی زیادہ پڑ چکی ہے جس کے کارنی بھائی ٹیم کا حصہ نہیں ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی کو اگلے ہی مقابلے میں کپتانی کرنی چاہیے یا پھر فیلال آرام کرنا چاہیے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2019 کا رومانچک سیزن جہاں بس اپنے اندیم پڑاپ پر پہنچنے والا ہے تو ہم سبھی درشکوں کا دیان ورلڈ کپ 2019 کی طرف بھی جاتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اگلے مہینے آئی پیل 2019 کا سیزن ختم ہو جائے گا جس کے بعد 20 سے 25 دن کے انترال کے بعد ہی بھارتی ایک ریٹیم کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انگلینڈ میں روانہ ہونا ہے ساتھی 2019 کا یہ ویشو کپ بھارتی درشکوں کے لیے کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ کپتان ورلڈ کھولی کی کپتانی کے اندر پہلی بار بھارتی ایک ریٹیم ویشو کپ کھیلتی دیکھے گی ساتھی آپ کو بتا دے کہ ویشو کپ 2019 کے لیے بیسی سی آئی کے چین کرتاؤں نے حالی میں بھارتی ایک ریٹیم کے 15 سدسی ٹیم کا اعلان کر دیا تھا اور آپ کو بتا دے کہ ان 15 سدسی بھارتی کھلاڑیوں کی ٹیم میں کچھ ایسے کھلاڑیوں کو ابھی چین کیا گیا ہے جن کی سب کو اپیکشا ہی نہیں تھی تو وہیں دوسری طرف ٹیم میں سے کچھ ایسے کھلاڑیوں کو باہر کر دیا گیا ہے جن کو سب کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے تو کئی نہ کئی یہ ہے کہنا گلت نہیں ہوگا کہ بیسی سی آئی نے سب ہی درشکوں کو چوکا کر رکھ دیا ہے حالکہ اس بار بھارتی ایک ریٹیم سب سے سنتولیت ٹیم مانی جا رہی ہے پھر بھی ٹیم میں ان کچھ کھلاڑیوں کو جگہ دینی چاہیے تھی جو کی نیرنتر اچھا پرفومنس دیتے ہو آ رہے تھے دوستو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے رشب پندھ کا اب رشب پندھ کے کھیل کے پردیشن کے تو کیا ہی کہنے بات چاہے گھریلو ٹورنمنٹس کی ہو یا پھر ویدیشی سرزمی پر بھارتی ایک ریٹیم کے لئے پردیشن کرنے کی اس کھلاڑی نے بھارتی ٹورنمنٹس سے لے کر اسٹریلیا کی سرزمی پر اپنے بلے سے کافی کوراں مچا کے دکھایا تھا صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ موقع ملنے پر ہمیشہ ہی رشب پندھ نے بہترین پردیشن کر کے دکھایا ہے اس کھلاڑی کے پاس مہندر سنگھ دھونی کی طرح تفانی بلے بازی اور شاندار وکٹ کیپنگ کرنے کا ایک انوکھا گن بھی ہے اور رشب پندھ کے اتنے جوڑدار پردیشن کے چلتے سب کو یہ لگی رہا تھا کہ رشب پندھ شاید بھارتی اگرے ٹیم کا ورڈ کپ کے لیے حصہ ضرور بن سکتے ہیں لیکن ان کی جگہ ٹیم میں انبھوی وکٹ کیپر بلے باز دنیش کارتی کو ہی جگہ دی گئی ہے دوسری طرف آتے ہیں اس ٹیم کے سب سے دونہ در بلے باز یوورات سنگھ دوستو یوورات سنگھ تو بھارتی اگرے ٹیم میں سے کافی لمبے عرصے سے باہر چل رہے تھے لیکن حالی میں ان کی گھریلو ٹورنمنٹ میں فارم اتنی زیادہ بہتر ہو گئی تھی کہ ہر جگہ یوورات سنگھ کا نام گنجھ رہا تھا کہ وہ ورڈ کپ میں ضرور کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں صرف اتنے نئی آئی پیل 2019 کی شروعات میں ہی یوورات سنگھ نے اپنے بلے سے کوراں مچا کر سب کو بتا دیا تھا کہ وہ ٹیم میں واپسی کے لیے پوری طریقے سے تیار پرنتو اس کے باوجود انہیں کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا اور وہ آپ کو چار نمبر پر شاید ویجے شنکر بھارتی ٹیم میں کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں تیسرے اور ایک اور دھوندار کھلاڑی ہیں سوریش رہنا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یوورات سنگھ کی ہی طرح سوریش رہنا بھی بھارتی ٹیم میں سے کافی لمبے عرصے سے باہر چل رہے ہیں جس کا ایک ہی کارن بتایا جاتا تھا اور وہاں تھا ان کی خراف فارم و فٹنس لیکن آپ کو بتا دے کہ پچھلے ایک سال سے سوریش رہنا اپنی فٹنس پر شاندار کام کر رہے تھے اور پھر انہوں نے گھریلو ٹورنمنٹ سے لے کر آئی پیل میں بھی اس بار اپنی جوڑدار بلے باجی سے اسے ثابت بھی کیا پر انتو یوورات سنگھ کی ہی طرح بیجیزی آئی کے چین کرتاؤں نے سوریش رہنا کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پریابت نہیں سمجھا ساتھی ٹیم میں حصہ نہیں دیا لیکن اب ان تینوں کھلاڑیوں کے لیے ایک بہدی بڑی خوشکبری سامنے آ رہی ہے کیونکہ شاید ان تینوں کھلاڑیوں کو بھارتی ٹیم میں کھیلنے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے دوست آپ کو بتا دے کہ بیجیزی آئی کے مکھے چین کرتاؤں نے اپنی پریس کونفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی کھلاڑی ورلڈ کپ کی پریکٹس کرتے دوران چوٹل ہو جاتا ہے یا پھر کنی پرستیتیوں کو رہتے ہوئے وہ نہیں کھیل پاتا تو ان تینوں کھلاڑیوں میں سے کسی کو موقع ضرور دیا جا سکتا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے ورلڈ کپ 2019 کے لیے یوورات سنگھ سریش رین اور رشب پنت میں سے کسے کھیلنے کا موقع دینا چاہیے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ساتھی آپ کو یہ بات بھی جان کر احرانی ہوگی کہ فیلحال تو یوورات سنگھ ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے بھی میچ کھیلتے ہو نہیں دیکھ رہے اور اس ٹیم سے بھی نیرنتر باہر چل رہے ہیں ایسے میں حالی میں جب یوورات سنگھ ایک ایونٹ کے دوران موجود تھے تو وہاں وہاں کافی زیادہ بھابوک ہو گئی